اسلام علیکم ڈکٹر اجاز ملک چینل میں خوش شام دید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج آپ اس کیبرٹ جو ہے لوشن کے متعلق تمام تر معلومات فرام کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کے کتنے بینیفیٹس ہیں تو دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈکٹر اجاز ملک پر نئے ہیں تو ڈکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ ملکے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے دوستو سکیبرٹ جو لوشن ہے اس کا فارمولا ہے پری میتھرین پری میتھرین جو لوشن ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے الرجی کو ختم کرنے کے لیے خارش کو ختم کرنے کے لیے سکیبرٹ جو لوشن ہے اس کو ٹیبروز فارمسیوٹیکل جو ہے یہ منفیکچنگ کر رہی ہے جو کہ بہت اچھی کمپنی ہے دوستو اگر اس کے ریٹس کی بات کریں تو اس کا ریٹس اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے جو ریٹس ہیں بہت زیادہ جو ہے ایک کم ریٹ ہے اس کا دو سو بیس رویہ کا دو سو انیس رویہ کا جو ہے یہ ایک لوشن ہے جو آپ کو ہر فارمیسی اور میڈیک اسٹور سے بات آنی مل سکتا ہے سب سے پہلے جو دوستو اس کے لگانے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کو اگر آپ کے جسم پر کہیں بھی الرجی ہے آپ کے جسم پر کہیں بھی خارش ہے آپ کے جسم پر کہیں لال نشان بن چکے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے بن چکے ہیں تو ایس کے بیس کی جو ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نہانے کے بعد گردن سے نیچے نیچے آپ نے اس کو مکمل طور پر لگانا ہے مکمل طور پر لگانے کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے اچھی طرح نہا لینا ہے نہانے کے بعد اچھے سابن سے اپنا سابن اپنا تولیہ آپ نے کسی دوسرے فرد کو بلکل نہیں دینا کیونکہ اس سے اس کو بھی الیلرجی ہو سکتی ہے اپنا لوشن الائدہ کر لینا ہے اپنے جو ہے کپڑوں کو جو ہے آپ نے گرم پانی سے دھونا ہے اس کے بعد جو ہے الٹے کر کے ان کو استری کرنا ہے تاکہ جو ہے ان میں جراسیم وغیرہ جو ہے الرجی کے وہ ختم ہو جائیں تو دوستو یہ اس کا طریقہ کار تھا اس کے علاوہ اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس میں اگر آپ کو زخم ہو چکے ہیں تو کہیں بھی اپنا جسم پر آپ کو زخم ہے الرجی کے ویسے تو اس پر مت لگائیں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہی ہیں کہ آپ کو آپ کے چہرے پر جو ہے یا آپ کے جسم پر جو ہے ریشیز ہو سکتے ہیں آپ کے جسم پر جو ہے لال نشان بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ڈکٹر اجاز ملے کو لازمی سبکرائب کریں اللہ حافظ